موسیقی پاکستان اور چین کی قیادت نے آج اپنے صفاتی تعلقات کی سترمی سالگیرہ کے معاقے پر تاون پر مبنی اپنے صدابات تازے وراتش طرح کے عمل کو مستحکم کرنے اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے تابناک اور امید افضا مستقبل کی تعمیر کا عظم ظاہر کیا ہے موسیقی وزیر اعظم نے آج جدید ترین گیارہ سو میگا وارٹ کراچی ایٹمی بشلی گھر پلانٹ یونٹ ٹو کے کے ٹو کا افتح کیا ہے موسیقی وزیر خارجہ نے اقوائی متحدہ کے سیکرٹر جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کے مسئلے کو اقوائی متحدہ کے منشور اور اسلامتی کونسل کے متعلقہ کرادادوں کی روشنی میں حل کرنے کے لیے اپنا سر و سخ استعمال کرے موسیقی اور قوم بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے منظم اور ظالمانہ حملوں کے مضمت کے لیے آج یوم اگجہتی فلسطین منا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور چین آج اپنے صفاتی تعلقات کی سترویں سالگی راہ منا رہے ہیں دونوں ممالک کی قیادت نے اس موقع پر تینیتی خطوط کے تبادلے میں تعاون پر مبنی اپنی صدابات تازویراتی شراکتداری کو مزید مضبوط بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے اپنے خط میں چین کے صدر جی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان صدابات تازویراتی شراکتدار ہیں جو ہمیشہ بنیادی مفادات اور سنجیدہ نویت کے مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے ہیں اپنے خط میں صدر عارف فلوی نے چین اور پاکستان کی دوستی کو مزید نئی بلندیوں پر لے جانے اور نئے دور میں چین اور پاکستانی معاشرے کے مسترکہ مستقبل کے قیام کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم عمران خان اور چین کے وزیراعظم لیکیونگ نے چین اور پاکستان کے صفاتی تعلقات کی سترمی سالگی رہ کے موقع پر ایک دوسرے کو تہنیتی خطوط بھی لکھے تھے انہوں نے دونوں ملکوں کے عوام کے روشن اور پائیدار مستقبل کے لیے اپنے تاون پر مبنی صدابات تازویراتی شراکتداری کو مزید مستحکم بنانے کے پختہ عظم کا اظہار کیا ہے وزیراعظم اسلامباد میں پاک چین صفاتی تعلقات کی سترمی سالگی رہ کے حوالے سے ایک تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر آری فلوی نے دونوں ممالک اور خطے کے عوام کے مفاد کے لیے چین کے ساتھ جامعہ تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے آج کراچی اٹمی بچھلی گھر کے دوسرے یونٹ کے ٹو کا افتاح کیا انہوں نے اسلامباد میں ایک آن لائن تقریب میں تختی کے نقاب کشائی کی اور یہ تقریب کراچی اور ویجنگ میں ایک ساتھ انقید ہوئی گیارہ سو میگا وارٹ کا کے ٹو نیوکلئر پلانٹ سٹیٹ آف دیا جنریشن ٹری نیوکلئر پاور پلانٹ ہے جو سلامتی اور حفاظت کے جدی ترین آلات سے لیس ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انہیں پاکستان اور چین کے سفارت تعلقات کے ستروی سالگیرہ کے خصوصی موقع پر چین کے تعاون سے قائم کیے گئے کے ٹو اٹمی بچھلی گھر کا افتاح کرنے پر خوشی ہے خیبر پخت انہا کے ارکان اسمبلی نے آج اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر تبارلہ خیال کیا گیا ادھر سیاسی امور کے بارے میں معاون خوشی ملک آمیر جوگر نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی اور انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ بجھٹ کے حوالے سے تبارلہ خیال کیا وزیرا خارجہ شامیمون قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے لیکن بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے اخدامات کرے انہوں نے اکوائی متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتینیہ گوتریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہو کشمیر کے مسئلے کو اکوائی متحدہ کے قرآدادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں وزیرا خارجہ نے اکوائی متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور انسانی صورتحال سمیت سیاسی رہانماؤں کی مسلسل غیر قانونی حراست اور معورہ عدالت قتل کے واقعات کے بارے میں بھی بریفنگ دی قوم آج یوم یکجہتی فلسطین منا رہی ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے منظم اور ظالمانہ حملوں کی مضمت اور فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرنا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو مدر اثر رکھتے ہوئے ملک بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تاکہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے غزہ میں آج ہزاروں فلسطینیوں نے جنگ بندی کے بعد فتح کا جشن میں آنے کے لیے ریلیاں نکالی آج ہزاروں فلسطینیوں کا اجتماع ہوا وہ اسرائیل اور حماس کے طرف سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد غزہ کے سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے فلسطین اور حماس کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے غزہ کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی اور آج بلوچستان کے علاقے چمن میں بم کے ایک دھماکے میں چھے افراد جام بھک اور تیرہ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق زخموں کو علاج کے لیے قریبی اصطال منتقل کیا گیا ہے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کی